السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے میں میں نے ون بائی ون کر کے مختلف سائز کا ریویو دیا ہے لیکن ابھی ہیٹر کا سٹاک آ چکا ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ڈسپلی وغیرہ بھی ہم نے لگا چکا ہے تو اس میں ہمارے پاس مختلف سائز آئے ہیں اس میں موڈل بھی آتے ہیں مختلف سائز کے اس میں سائیڈ پیلل جو ہوتے ہیں ایئر فیلٹر والے ہیٹر جو ہوتے ہیں اس کا بھی سٹاک آ چکا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مختلف سائز آپ کو دکھائی دے رہوں گے لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سب سے جو نیچے لائن ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے یہ تھوڑے پرانے موڈل ہوتے ہیں راؤنڈ والے موڈل آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس میں آپ کا موڈل آ جاتا ہے دوزار ایک سے لے کے دوزار تین دوزار چار موڈل آ جاتا ہے اس سے اوپر پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فلیٹ والے موڈل لگے ہوئے ہیں یہ تھوڑے لیٹس شیپ میں ہوتے ہیں اور فریش کنڈیشن میں ہوتے ہیں اس میں آپ کو موڈل کا بتاتا چلوں کہ اس میں دوزار پوائنٹ سے لے کے دوزار آٹھ موڈل تک آتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ 3.5 میں سائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا ہوگا جی 3.5 سائز ہے لیکن راؤنڈ والا موڈل ہے اس کے بعد آپ یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیکر وغیرے جس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس میں فلیٹ کا موڈل بھی ہمارے پاس آ چکا ہے تو ابھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موڈل ہمارے پاس آ چکے ہیں بلکل فریش سٹوک آ چکا ہے تو اس دفعہ ہمارا کنٹینر بھی پہنچ چکا ہے لیکن برڈر کو لنے کے وجہ سے مال بہت زیادہ لے چکا ہے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں ون بائی ون کر کے ہر ہیٹر کی ریویو دیا تھا لیکن اس کے بعد ہمارے بڑے سائز کی ہیٹر کا ریویو ہوگا لیکن وہ ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں آپ کو ریویو دیں گے تو اس میں ہمارے پاس جو ہے بلکل فریش سٹوک آ چکا ہے اس میں نزی سیور والے موڈل بھی آ گئے ہیں اس میں یہ والا موڈل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایر فیلٹر والا ہیٹر ہے تو اس کا ریویو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دیں گا کہ اس کا یوز کیسے ہوتا ہے اور اسے ایر فیلٹر کس لیے کہا جاتا ہے اس میں جو ہے ایر فیلٹر وغیرہ ہوتے ہیں اس میں موقع قسم کے جو ہے موڈ وغیرہ ہوتے ہیں اور اس میں آپ کا اگر وولٹیج کا بتاتا چلوں کہ وولٹیج میں سب سے چھوٹا جو ہمارے پاس سائز آتا ہے اس میں یہ سائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وان پوائنٹ سیونیٹر ہے بلکل چھوٹے روم کے لیے ہوتا ہے مطلب دس بہ بارہ روم میں یا بارہ بہ بارہ روم میں آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے وولٹیج کا آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا آپ یہ سٹیکر وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں پندرہ سے بیس وارٹ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے وولٹیج وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں تو اس کو آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے مطلب گیس وغیرہ نہیں ہے کہ کافی گروں میں جو ہے وہ نیچرل گیس نہیں ہوتی تو آپ اس میں ایل پی جی گیس بھی یوز کر سکتے ہیں ایل پی جی گیس کے اوپر جو ہے آپ نے چھوٹا سا ریگولیٹر لگانا ہوتا ہے کیونکہ جو ایل پی جی گیس ہماری ہوتی ہے اس کا پریشر تھوڑا تیز ہوتا ہے تو اس کے مطلب کنٹرول کے لیے اس کے اوپر چھوٹا سا ریگولیٹر لگتا ہے جو اس کے پریشر کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کو آپ جو ہے سمپلی جو ہے وہ آپ نیچرل گیس کے بجائے ایل پی جی گیس پر بھی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس یہ بڑے سائز آ جاتے ہیں لیکن اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جنون جو ہے ایل پی جی والے سٹیکر جو لگے ہوتے ہیں وہ موڈل بھی مارے پاس پہنچ چکے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بڑے سائز کا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے ورٹیج وغیرہ زیادہ لیتا ہے یا گیس کنگمشن زیادہ ہوتی ہے تو ایسے کچھ نہیں ہے جو ہمارے پاس جو بڑا سائز آتا ہے 3.5 راؤنڈ والے موڈل میں یہ تھوڑا ہوتا پرانی شیپ میں ہوتا ہے لیکن یہ ورٹیج کا بتاتا چلوں کہ یہ آپ کا ایک انرجی سیور جتنی ورٹیج لے گا اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ ہمارے پاس جو فلیٹ والے موڈل پڑے میں فلیٹ والے موڈل میں چینجنگ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک ایک اکانومی موڈ آ جاتا ہے اس میں آپ کی ایکسٹرا جو ہے وہ انرجی سیونگ غیرہ ہو جاتی ہے اس میں ہمارے پاس یہ لاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ پانل والے موڈل پڑے میں مختلف شہروں میں جو ہے ہماری اسی نام سے برانچ سمارٹ الیکرونک کے نام سے تو آپ کو مطلب جا کے اسے ریپیر بھی کروا سکتے ہیں دوسرا یہ کہ اس میں مطلب اچھے والے موڈل ہمارے پاس آ چکے ہیں ڈسپلی جو ہے ہمارے آل شاپ پر لگ چکا ہے آٹو سنسر بھی لگے ہوتے ہیں مطلب آکسیجن سنسر لگے ہوتے ہیں یہ آپ رات کو بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو بتاتا چلو کہ بیسکلی ہمارے پاس آتے ہیں جپان سے جپان میں آپ کو بتاتا چلو کہ ہماری ہوتی ہے ہماری جو پاکستانی ورٹیج ہیں وہ ٹو ٹونٹی ہوتے ہیں تو یہ اگر آپ اسے ٹو ٹونٹی پر لگاتے ہیں تو یہ جل جاتا ہے اگر جل جائے وہ ایزی لی ریپیر بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کے یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے ون ٹین کا ڈاکٹر لگا سکتے ہیں وہ ہم بھی یہاں پہ شاپ پہ لیتے ہیں باہر سے بھی مل جاتا ہے لیکن اس کے لیے ہم نے پراپر جو ہے اسی ورٹیج کے حساب سے بنوائے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائے گا تو یہ آپ کے one ٹین والے ہیٹر ہوتے ہیں مطلب سیٹھ ہوتے ہیں اس میں جو ہے یہاں پہ یہ بلور لگے ہوتے ہیں اسے وہ ہیٹنگ ہوتی ہے تو اس میں جو ہے آپ جس طرح انوٹر ایسی یوز کرتے ہیں اس میں ٹیمپریچر وغیرہ سیٹ کرتے ہیں تو اسیم اس میں this option دیکھ سکتے ہیں تیمبریچر آپ ڈاؤن کا بھی اس میں سسٹم وغیرہ ہے تو اس میں ٹائمر وغیرہ چائلڈ لوک وغیرہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں مطلب مختلف سینسر وغیرہ لگے ہوتے ہیں آٹو ٹرپ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس سائیڈ پینل والا سائیڈ پینل سے کہہ مراد ہے فلیٹ اور راؤن کا تو میں نے بتا دیا ہے لیکن ابھی ہمارے پاس سائیڈ پینل جو ہوتا ہے اس کے جو ہے یہ ایک سائیڈ پینل سے آتی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ سب سے ہمارے پاس لیٹس والا موڈل آتا ہے تو اس میں مختلف سائیڈ ہمارے پاس آ چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اپنے جو ہے چند ایک پیس کی ویڈیو بھی اسی چینل پر پوسٹ کر دی ہے تو اس سے آگے بھی مزید ہر ایک مطلب ہیٹر کا آپ کو یوز بتائیں گے اس میں جو ہے جو جو فینکشن مغیرہ آئے ہیں اسی چینل پر ہم پوسٹ کریں گے تو یہ ہم نے آل جو ہے ہمارا ڈسپلی جو لگ چکا ہے اسی لیے ہم نے یہ ساری ویڈیو بن کے فیمہ زیادہ سر نہیں ہے تو اس کے بات مختلف سائیڈ یا مختلف ہیٹر جو آتے ہیں اس مکہ مختلف فشکن کے آتے ہیں تو اس کے ریریو بھی آپ کے دیں گے تو ساتھ ساتھی آپ کو بتاتا چ تھے کہ ہمارے پاس یہ اور بھی اسی سریز یہ وغیرہ پرناکٹ وغیرہ پور چکے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسدریز وغیرہ ہمارے پاس اس کے بعد یہ آپ ہینڈ مکسچر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور WITH Wski ہے اس میں ہمارے پاس ہینڈ مکسر آیا ہے یہ پینیسونک برینڈ کا ہے اور اس میں جو ہے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں باقی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ہمارے پاس جوسر وغیرہ آ چکے ہیں فوڈ مکسر بھی آ چکے ہیں تو یہ آپ کو اس میں جوس وغیرہ بھی مطلب یہ ایک گلاس ہوتا ہے اس میں یہ نئی ایک ٹکنالوجی آئی ہے چارجنگ والی تو اس میں آپ جوس جوس وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں تو اس کے بھی جو ہے ون بائی ون کر کے آپ کو ریویو دیں گے لیکن اگر اسی طرح مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوڈیوکیشن آپ تک جلد پہنسکے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ہیٹر کا جو ہے آل موڈل کا ریویو دینا تھا آپ کو جو ہے اسی طرح ہم نے آپ کو ون بائی ون کر کے ہر موڈل کی جو ہے وہ آپ کو ویڈیو شیئر کرنی ہے اسی چینل پہ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جس بھائی کو بھی آل پاکستان میں کسی جگہ بھی چاہیے ہو ہول سیل پہ چاہیے ہو تو اس کے لیے الگ ریٹ ہوتا ہے جو ہم کسی کسٹمر کوئیک پیس دیتے ہیں تو اس کے لیے ایک الگ ریٹ ہوتا ہے تو جس بھائی کو بھی چاہیے تو 0308 5170090 نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں کسی ٹائم پہ بھی ورڈس ایپ پہ آن لائن بوکنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں ورڈس ایپ نمبر دیے ہوتے ہیں باقی ڈسکرپشن میں ایڈرس وغیرہ مل جائے گا آل پاکستان میں جتنی بھی ماری بلالچیس ہیں اس کا ایڈرس وغیرہ بھی مل جائے گا تو ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کومنٹ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک جلد پہنچ سکے تو نیکس ایسے ہی کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ